بولی ورڈ سپر اسٹار شاروخ خان کے مداہوں نے کنگ خان کو جلانے کی دھمکی دینے والے پندت کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا شاروخ کی فلم پتھان پر پابندی کے مطالبے کے بعد اب اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہندو انتہا پسند پندت پرمنس اچاریا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ویڈیو میں ہندو انتہا پسند پندت کو بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران فلم پتھان کے معاملے پر شاروخ خان کو دھمکیاں دیتے سنا جا سکتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے شاروخ خان کا پوسٹر جلایا ہے اور وہ تلاش میں ہے کہ اگر انہیں کہیں جہادی شاروخ خان مل جائے تو وہ اسے زندہ جلا دیں گے فلم جو پتھان بنی ہوئی ہے اس میں ہمارے بھگوہ رنگ کا اپمان کیا گیا ہے اور اس کو لے کر کے لگاتار ہمانے سراتن دھرمہ ولمبی بیروت کر رہے ہیں ایو دھیا سے میں تپس بھی چھاؤنی پیٹھا دیسوار جگت گروہ پرامان سے آچار آج ہم نے جو ہے ساروخ خان کا پوسٹر جلایا ہے اب میں کھوج رہا ہوں اگر وہ کہیں مل گیا فلم جہادی ساروخ خان اس کو میں جندہ جلا دوں گا اگر کسی نے جلانے کا ساحس اور کوئی کیا تو اس کا مقدمہ میں سویم لڑوں گا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شاروخ خان کے مدہہ ان کی حمایت میں سامنے آگئے اور مدہہوں نے ہندو پنڈت کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا جس کے بعد بیش ٹیگ بھی ٹوٹرز پر ٹرینڈ کرنے لگا ایک سارف نے لکھا کہ دیش کو عزت دینے والے کے خلاف بولا ہے دیش درو پر کیس بنتا ہے آئی ایم انیر نامی سارف نے لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا نفرہ تنگ استقاریر کے احتساب کے مکمل فقدان اور اس پر قانون ساز اداروں کا آنکھیں بند کیے رکھنا عجیب لگا ہے جبکہ ایک طالب المکارکن برسوں سے جیل میں بند ہے